خجنی تھانا چھت کے تینوہ ٹول پلازا کے پاس سریعہ لاد کر لے جارہے ٹرک ڈائیور کی کی گئی حتیہ تتھا لوٹ کی گھڑنا کا پولیس نے خلاصہ کیا ہے تتھا چار ابیوکتوں کو لوٹ کے ٹرک اور ایک لاکھ ستر ہزار ایک سو پندرہ روپے برامت کی ہیں گریفتار ابیوکتوں کی پہچان گونڈا زلے کے تھانا پرس پور نیوازی ویجائی پال پتر شریرام سبحاش پتر رام سورت ابی شیخ سونی پتر شیام لال سینی تتھا تھانا کرنل گنج نیوازی میل رام پتر رام سورت کے روپ میں ہوئی ہے جبکہ مخ ابیوکت شیشنات پتر سہج رام ابھی بھی پولیس کی گرف سے دور ہے پکڑے گئے ابیوکتوں کے پاس سے پولیس نے لوٹا ہوا چھے چک کا ٹرک اکیس کلو لوٹ کا سریعہ ایک لاکھ سترہ ہزار روپے عالی قتل ڈنڈا برامت کیا ہے کلکٹیٹ اس ست پولیس آفیس میں گھٹنا کا خلاصہ کرتے ہوئے ایس ایس پی نے بتایا کہ ابیوکتوں نے پہلے ٹرک ڈرائیور کو نشیلی سامگری پلا دیا تھا اور جب وہ نشے میں آ گیا تو ان لوگوں نے اس کی ہتیا کر کے لاش کو ہائیوے کے کنارے پھیک دیا اور ٹرک لے کر فرار ہو گئے ایس ایس پی نے بتایا کہ گھٹنا کے انعورر کے لیے لگائی گئی پولیس ٹیم نے چار ابیوکتوں میں گریفتار کرنے میں سفلتہ حاصل کی ہے جبکہ ایک ابھیوکت پولیس کی گریفت سے دور ہے گھورکپور نیو سے بات کرتے ہوئے ایس ایس پی شلعب ماتھر نے بتایا بتا دوں گا کون 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 کس نے ہتیا کی تھی اور کون مال خرید ہے اس کے انترگر ایک لوٹ کے ساتھ ہتیا ہوئی تھی جس کے اندر ایک سریعہ لدہ ٹرک تھا جس کے لوٹ کی گئی تھی لگ بگ پانچ لاکھ روپے کا سریعہ جو ہے اس کے اندر تھا اس میں جو ٹرک چالک تھا اس کی ہتیا کر دی گئی تھی یہ جو ٹول پلازا ہے اس کے پاس میں شب برامت ہوا تھا اس گھٹنا کا انعورنٹ کرتے ہوئے ٹوٹل چارڈ لوگ کو گریفتار کیا گیا ہے چارڈ لوگ میں سے ویجے پال سبحاش میلا رام اور ابھی شیخ کونی چارڈ لوگ ہیں اس میں سے گھٹنا کی اندر گھٹنا کاریت کرتے ہیں وہاں پہ تین لوگ موجود رہے تھے یہ جو گھٹنا کا انعورنٹ جو انہوں نے اپنے کنپیشن میں بتایا ہے کہ ایک شیش نرائن نام کا وقتی جو ابھی گریفتار نہیں ہوا اس کا بھائی گریفتار ہے اور ایک اس کا ساتھی تینوں لوگ جو ہیں وہاں سے پٹنا سے یہ ایک ہی جگہ سے سریعہ لات کے چلے تھے ان لوگوں نے اس کی پلاننگ پہلے ہی کر دی تھی اور سمیں ان لوگ کا الگ الگ نکلنے کا تھا اس کے بعد پلان کر کے یہ لوگ ایک جگہ پر ملے انہوں نے پوستار میں بتایا ہے کہ انہوں نے جو مرتک تھا اس کو کھانے پینے کی چیچ میں کوئی جہریلا اس طرح کا نشیلا پدار دیا جس سے اپنا ہوش کو بیٹا تھوڑی دیر بعد اس نے کہا کہ میں اپنا ٹرک نہیں چلا پا رہا ہوں اور انہوں کے ایک ساتھی بولا کہ آپ ٹرک چلا ہوں اس کے آس انسان راستے میں جا کے انہوں نے تینوں لوگیں نے مل کے اس کی ہٹیہ کر دی اور اس کے سر پہ ڈنڈے سے پرہار بھی کیا گلا دبایا اور جھاڑی کے اندر کٹ فک دیا اس کے بعد جو اس کا ٹرک تھا وہ لوگ لے کے نکلے اور آگے جو فردر گھٹنا کے اندر گونڈا جلے میں انہوں نے ایک اپنے ساتھی کے ساتھ مل کے ہی اس ٹرک کا جو مال ہے وہ سریعہ کے اندر جو سریعہ اس کو بکھوایا اس گھٹنا کا ناورن ہوا ہے تو جس نے سریعہ بکھوانے میں مدد کر ہی ہے اور جہاں سے سریعہ سیل ہوا ہے اس وقتی کو بھی گرفتار کیا گیا ہے ٹرک جو لوٹا تھا وہ پہلے ہی برامد ہم لوگوں کو ہو گیا تھا ان لوگوں سے پاس سے کچھ کیش بھی برامد ہوا ہے اور جو ایک وقتی شیش شیش نرائے نے اس کی بھی گرفتاری شیگر کر لی جا یہ ابھی انہوں نے پوستار میں بتایا ہے کہ اس کے اندر انہوں نے یہ بہلی گھٹنا کی ہے جو انہوں نے ابھی پوستار میں کرائے ہیں ان کی کرمینل انٹیسٹرینز ہم لوگ ویریفائی کر رہے ہیں اس میں سے ایک وقتی جو ہے اس نے بتایا کہ شیش نرائے کو ٹرک خریدنا تھا وہ سویم بھی ٹرک چاہ لگ تھا اور بیسیکلی ابھی وہ کسی ٹرانسپورٹر کے ساتھ میں اس کے اوپر مہینے کے حساب سے کام کر رہے تھے یہ ٹرانسپورٹر انہوں نے بتایا پنجاب کا رہنے والے ہیں اور یہ اپنا سویم کا ٹرک چاہ رہے تھے یہ ایک ابھیوکت ہے جو اس کے ساتھ میں کو اکیوز تھا اس کے دورہ یہ بتایا گیا کہ اس کی زمین گریبی تھی اور اس کا پیسہ اس کو ادا کرنا تھا مستاج میں انہوں نے یہ بتایا کہ اس طرح ہے کہ پہلی گھٹنا ان کے دورہ کی گئی ہے جو جانکاری ابھی ہوئی ہے ہم لوگ کو جب گھٹنا ہوئی تھی تو گھٹنا کے بعد انہوں نے بتایا تھا کہ اس اس طریقے سے مال آ گیا اور اب اس کو بیچنا ہے اور اس کے بعد جس کو بیچا گیا وہ وہاں پہ گٹی مورنگ بالو کا ہی کام کرتا ہے اور اس نے کافی کم ریٹ میں اس سامان کو گھریدا اور اس کے بعد اس کو فردہ سیل گیا